بولیے اب بولنے کا وقت ہے بھائی بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں اب ہاتھ اٹھاؤ سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں بولو بولیے سرکار جیسا کون ہے کوئی نہیں سید ابرار جیسا کون ہے بولو سہان اللہ سہان اللہ مولا علی رضی اللہ تعالی میرا بھائی غلام یاسین اب میں کرنے لگا ہوں سبحان اللہ میں چار یاروں کا ذکر کرنے لگا ہوں ہاں فرماتے ہیں ہاں بھائی دو گے دو گے پہلوں میں تو دو داماد ہیں اللہ کرے بھائی اٹھا لو او بھائی ان چاروں یاروں جیسا یار کون ہے کوئی نہیں بلکہ اس یار غار جیسا یار کون ہے کوئی نہیں سید ابرار جیسا کون ہے کوئی نہیں جس کو پستر پر لٹایا آپ نے جن کو پستر پر لٹایا آپ نے اب شیر بن کے بھائی حیدر کررار جیسا کون ہے کوئی نہیں حیدر کررار جیسا کون ہے کوئی نہیں آخر میں ہر بندہ آپ کی مہربانی بات ہے عقیدے کی اور میرے استاد کرامی فرمایا کرتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے وہ فرماتے ہیں جب کہیں پہ کھانا کھاؤنا تو شرما جاؤ جب بات عقیدے کیا جائے شرمانا نہیں ہے بات عقیدے کیا جائے تو شرمانا نہیں ہے اب ہر بندہ ہاتھ اٹھائے جھنڈے بنا کر ابو بکرو امی عثمانو حیدر ابو بکرو امی عثمانو حیدر ابو بکرو امی عثمانو حیدر سدھ دلدہ چین قرار دے سرکار دے خدمتگار آخری شیئر ہر بندہ یہ چار رہنیاں باہر نکالیں نکالیں یا پوچھلے پوچھلے اوہ پوچھلے نائیو سڑدہ دے دے علی والا سبحان اللہ سبحان اللہ پجھے حکم ہو گیا ہے اب ہر بندہ آپ کی میربانی اب ہاتھ نہیں نیچے کرنے آپ کی میربانی میں نے پوچھلے ہاتھ میں نہیں کہا آپ کو اتنا کہ ہاتھ کرو یہ کرو وہ کرو لیکن اب اٹھاؤ وقت ہے آگئے میدہ میں وفادار صحابہ سبحان اللہ لو آگئے میدہ میں وفادار صحابہ ہم آگئے میدہ میں وفادار صحابہ صدیق کی توہین بھلا کیسے سنے ہم صدیق کی توہین بھلا کیسے سنے ہم صدیق توہین بے شک ہا 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 صدیق توہین بے شک سالار صحابہ آگئے میدہ میں وفادار صحابہ آگئے میدہ میں وفادار صحابہ ہم آگئے میدہ میں وفادار صحابہ میرے معاویاں پہ نشب و شتم کرو پتواس بند کرو میرے معاویاں پہ نشب و شتم کرو بے شک معاویاں آگے وفادار صحابہ اللہ کی قسم بڑا مزا ہے آخری دفعہ ہاتھ اٹھاؤ آگا ہے مہدام وفادار صحابہ آگا ہے مہدام وفادار صحابہ ہم آگئے مہدام وفادار صحابہ ہم آگئے مہدام وفادار صحابہ نعرہ تحقیق حق چاریات